وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرِفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَالصَّحْبِهِ وَمَنِ اَقْتَدَىٰ بِهَدْيَهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَاد فَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي الْقُرَانِ الْكَرِيمِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَقُ اللَّهُ حَقَّتُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ جیئے سب دوست انہیں حقیقت کھا آگاہ اہن تب پوری دنیا کے کرونا وائرس پینجے لپیٹ میں آنے چھلیو آہے ہی ہیستائیں ہزارنجی تعداد میں مانوں فوت تھی چکائیں یقیناً یہ عذاب اسانتے پہنجے گنان اے کوتاہین جی کریا چند تھا اے ایڑے وقت ایک مومن کے گرجے تو اللہ تعالیٰ نہ رجوع کرے پہنجے گنان جی مافی طلب کرے توبہ طائب تھیے نمازنڈی پابندی کرے زیادہ کھا زیادہ اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے آئیں صدقات و خیرات کرے ہنوست پاکستان جی جی کا صورتحال آئے آئیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ممکن آئے تا پورے ملک میں لاک ڈاؤن تھی ونے آؤں چاہاں تو تا ایڑی صورتحال میں اللہ جے آخری پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جن جی حدیث توانج سامو پیش کریا تو اللہ جے پیارے پیغمبر ایڑی صورتحال میں باسان جی رہنمائی کہی آئے صحابی رسول سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ انہوں روایت کرے تو تحق دفع اللہ جے پیارے پیغمبر کھاں سوال پہ من نجاتو اللہ جے رسول چھوٹ کارو کیڑی گال میں آئے کیڑا اسباب این کیڑیو شیو این جہنجے کرے انسان چھوٹ کارو حاصل کرے سگے تو دنیا جے اندر این آخرت جے اندر واضح رہتی حدیث امام ترمزی امام احمد بن حنبل این امام بغوی پینجے حدیثاں جے کتاباں میں روایت کئی آئے این ہی حدیث حسن سندساں آئے اللہ جے پیارے پیغمبر سیدنا اقباب بن عامر رضی اللہ عنہ کی ٹے نصیتوں کیوں کوئی ٹے نصیتوں انتہائی اہمین اجولی ضرورتات مسلمان انتے املکن این فتنہ نکھاں بچی وجن پاند فرمائیں تھا پیری نصیت املک علیک لسانک اللہ جے نبیہ فرمان آئے پینجی زبان کنٹرول میں رکھو اجہا سامج فتنہ ودھن پیا ان جو حق سبب آئے پینجی زبان انتے کنٹرول نہ رکھن مانو بے بنیاد قسم جو افواؤں ملک جے اندر دہشت جو ماحول پیدا کرے رہے ہیں پاند سو گرن جے فرمان آئے تو کورے ہو جن جلا یوہی کافی آئے تو مانو ہر بدھلگال بنا تحقیق جے اگتے پہچائیں دو بنے کتنا مانو توا کے نظر ایندہ جے ہر وقت حکومت تے تنقید گندہ رہے ہیں حکومت جے کنے کو صحیح کم کرے تنہے بولن جی تنقید بندکوں نے تھی دیا ہے اساں کے اسلام انہیں گانہ کھان رکے ہو آئے جے کنے حکمران کو چنگوں کمکن پیات اساں جو فرض آئے انہیں جی حمد افضائی کرے انہیں جی واکھان کرے ایڑے ماحول میں اساں بہا بیلی تھی ونیو نکے تنقید گندہ رہوں اے تنقید گندہ رہوں اللہ جے پیارے پیغمبر بیج کا نصیت کہی پاند فرمائن تھا وَلِيَسَاقْ بَيْتُكَ اُقْبَا تُنجھو گھر تُنجھے لا کافی تھی ونیو اللہ جے پیارے پیغمبر جہاں چودہ سو سال اگر میں اسلام کے بودھائیو تک گھر میں رہن جے کرے یا گھر میں زیادہ ٹرائم گزارن جے کرے انسان کترن فتن نکھا بچی ونیو جے کریں تمہاں گھر میں پنجھو وقت گزارین دو سنی صدیق آلات پنجھا والدین گھرواری اولاد انہیں تے تمہاں پنجھو وقت لین دو انہیں کے نصیتوں کن دو اے تمہاں کترن فتن نکھا بچی وین دو ہی کرونا وائرس بگھنو کرے تدہیں لگن دوائے جہاں انسان باہر نکرے اے مانو انسان عام میل جول کرے جسو دین سلام ایڑی صورتحال میں گھر میں نماز پنجھو اجازت بننی آئے اللہ جے پیارے پیغمبر فرمایو محزن کے تجلے برسات و سے ازان میں یہ لفظ چاہو سلو فی رہا لکم تمہاں جہب جائے تے آئو پنجھی جائنتے نماز ادا کرے اللہ جے پیارے پیغمبر سخت سردی جے اندر گھر میں نماز پنجھو اجازت نے نہیں آئے حالانکہ برساتے اندر ودھ میں ودھ توانجھا کپڑا خراب تھی تھا پیر خراب تھی تھا معمولی عذیت پیچے تھی ان جے مقابلے میں کرونا وائرس تیلو خطرناک آئے جو توانجھ جانب بنی سکے تھی تہنجھے کرے جہے مانو کہ کرونا وائرس آئے ان کے تو گرجے ہر صورت میں نماز گھر میں ادا کرے جن کے شک آئے وہ بن نماز گھر جے اندر ادا کرے حتیٰ کہ جہے کنے کو مانو احتیاطی تدبیر طور نماز گھر میں ادا کرے تھو انہیں تے کوب دوکوں نے چاجے کرے جنے دین اصان کے برسات جی حالت میں گھر میں نماز پرنجی اجازت نے نہیں آئے اللہ جا بانو کرونا وائرس سے خطروں تو نکھا تمام گھروں زیادہ آئے جے میں انسان جی جانب بنی سگے تھے تے جے کرے ایڑی صورت حال میں جے کرے انسان گھر میں نماز پڑے تو ازر دے کرے چوتھی شرعی ازر آئے اللہ تعالیٰ انہوں بانے کے اوئی اجر اتا کندو جے کوہو مانو اگ میں جے صورت میں عمل کندو رہے ہوا جی پانسو گراہ فرمائیں تھا جے کرے کو مانو بیمار تھی پوے یا سفر تے ہو جے انہیں جے کرے وہ مانو نیکی جو کمنتوں کرے سگے تے اللہ تعالیٰ سندس نیت جے کرے انہیں کھے اوئی اجر اتا کرے تو جے کوئی چنگ بھلائی میں کندو ہو یا مقیم ہو جن جی حالت میں کندو ہو تے دین اسلام بانے جی نیت کے جے چوائے کہ ازر جے کرے توان مسجد میں اچی نتا سگو انشاءاللہ رب العالمین توان کہ اوئی اجر گھر جے اندر نماز پڑھ جے لابنی دو انہیں کھاپو اللہ جے پیارے پیغمبر ٹی جے کا نصیت کئی وبقِ علا خطیعتِک پہنجے گناہن تے رو اجر ونی ضرورت آئیت اصان پہنجے گناہن جو احساس کئیوں ندامت و اظہار کئیوں پشیمانتیوں رب جے سامو گوڑھا گاڑیوں یہ آفتوں تنہ چند تھیوں جنہیں انسان گناہن میں غرق تھی و جن تھا ایڑے وقت تے مومن تے لازم آہے تا اللہ دا رجوع کرے پہنجے گناہن تے گوڑھا گاڑے نمازن تے پابندی کرے اے صدقو دے یہ اللہ جے نبی جو فرمان آئے تا امی پہنجے مریضن جو علاج کرے ہو صدقے جے ذریعے اجہن امرجنسی جی صورتحال میں کترا سانجا مسلمان بھائر ہیں جے کہ ڈیلی ویجس تے کم کرنوارا مزدوری کرنوارا ویچارہ کمائے نہ تھا سگن جے کہ سرندی وارا ہن انہیں تے لازم آئے تے ایڈن بھائرن سا مالی مدد کن تا تو پنجے گھر جو خرچ حلائے سگن اللہ جا بانو انہیں شیخیں جو کس منہ تمام معمولی نہ سمجھو ہی آفت آئے پریشانی آئے یقینا انہیں ماں باہر نکرن جو رستو ہی آئے جا سان رب جی سامو جھکی پہوں گنان جی معافی طلب کریوں استغفار کریوں نیکی جا کم کریوں افواؤں نہ پھیلائیوں اے زیادہ خان زیادہ ٹائم پہنجے گھر جے اندر گزاریوں اللہ تعالیٰ خان دعائے اللہ تعالیٰ سان کے پیارے پیغمبر جے ہر حدیث سے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے